اے گائز ایم تا پاکستانی فیم ڈی ریکشن تو کیسے آپ سب میرے نمجات ہیں میں نانا دے بہت ہی بڑا ویڈو نکل کر آ رہا ہے دنیا نے بھارت کو مانا ہے اس دنیا کا راجہ اور شامل کر لیا ہے جی سیون کے اندر اچھا یہ تو بہت بڑی بات ہے جی سیون کے اندر دیکھتے ہیں ویڈیو واج کرتے ہیں میرے بھائی تتہ بھی پتہ جلے گا کس طرح شامل ہوا ہے انڈیا دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سمیں پہلے بھارت کو نیٹو کی میمبرشپ کافر یونائیٹیڈ اسٹیٹس کی طرف سے دیا گیا تھا جو کہ بھارت کی امپورٹنس ویشٹن کنٹریز میں اور یونائیٹیڈ اسٹیٹس کے لیے کتنی زیادہ ہے یہ صاف طور پر درش آتا ہے وہیں گلوبل منج پر لگتا ہے کہ بھارت کی پاور اب بڑتی جا رہی ہے کیونکہ دنیا کے ایک اور سب سے بڑے سنگٹھن میں بھارت کی صدستہ کو لے کر مانگ اٹھنے لگی ہے بھارت کے پاس اس سمیں G20 اور SEO جیسے سنگٹھن کی ادھاکستہ پہلے سے ہی موجود ہے لیکن اب خبریں آ رہی ہے کہ بھارت کو G7 کنٹریز میں ایڈ کرنے کی بات سروح ہو گئی ہے یعنی کہ G7 سے یہ سنگٹھن G8 بننے کی تیاری کر رہا ہے ابھی تک جتنے بھی G7 کی میٹنگ ہوئی ہے ان سبی میں بھارت کو ایزے چیف گیسٹ انوائٹ کیا جاتا تھا لیکن بھارت کی بڑتی طاقت کو دیکھتے ہوئے اب بھارت کو اس کا پرمانینٹ میمبر بنانے کی آواز اٹھنے لگی ہے تو چلیے دوستو ہمارے آج کی اس خاص ویڈیو میں سمجھتے ہیں کہ آخر بھارت کو کیوں اس سنگٹھن میں صدستہ دینے کیلئے اتر آئی ہے G7 کنٹریز بھارت کتنی تیجی سے آتو نربھرتا ابھیان کے چلتے دنیا بھر میں اپنے پراکرم کو دکھا رہا ہے یہ بات تو کسی سے نہیں چھپی ہے ورلڈ ٹریڈ انفراشٹکچر ڈیولپمنٹ یا پھر ڈیفینسیو کیوں نہ ہو ہر چھیتر میں بھارت کا نام آپ کو ٹاپ پر نظر آئے گا جس کے چلتے اب دنیا کے بڑے بڑے سنگٹھن بھارت کی جرورت کو سمجھنے لگے ہیں حالی میں دوستو The Telegraph نے ایک آرٹیکل ریلیج کیا جسے آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بریٹیس میڈیا کی طرف سے اس بات پر جور دیا گیا ہے کہ اگر چین کی جڈی پی کو بیٹ کرنا ہے تو بھارت کو جی سیون کا حصہ بنا کر اس سنگٹھن کو جی کےٹ بنانا ہی ہوگا اس وقت اس ڈیمانڈ پر جور کافی تیجی سے دیا جا رہا ہے ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جی سیون سمیٹ کی میٹنگ بہت زیادہ قریب آ چکی ہے خبر ہے کہ میں کے آخر تک جی سیون کی میٹنگ جاپان میں پوشٹ کی جائے گی جس میں بھارت کی پردانمنطری سرکت جرور کریں گے لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ وقت آ چکا ہے کہ بھارت کو جی سیون کا حصہ بنا کر اسے جی ایٹ ہی کر دیا جائے دوستو بھارت دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن ہونے والا دیس ہے ساتھی اس کی اکنومی بھی کافی تیجی سے آگے بڑھ رہی ہے ہر چھیتر میں بھارت کا بول بالا ہے اور اسی لئے جی سیون کی جب بھی میٹنگ ہوتی ہے تو بھارت کو ایزے چیف گیشت انوائٹ کیا جاتا ہے لیکن یہ سنگٹھن اس بات میں اتنا جور اس لئے دے رہا ہے کیونکہ بھارت اور چین اس وقت دنیا کے دو ایسے دیس ہیں جو اپنے کندے پر پورے کے پورے اپنے برکس سنگٹھن کا بھار کو سمحالے ہوئے ہیں یہ دونوں دیس جہاں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں تو اس سنگٹھن میں ویسے ہی وجن بڑھنے لگ جاتا ہے کیونکہ ان دونوں ہی دیسوں میں پوری دنیا کی 45% سے زیادہ کی آبادی موجود ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان دونوں ہی دیسوں کے ایکنومک پاور کو جوڑ دیا جائے تو یہ کسی بھی بڑے سنگٹھن کو مات دے سکتا ہے اور یہ بات ہوا میں نہیں کہی جا رہی دوستو بقاعدہ ایک اوفیشل آرٹیکل چھپا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کی بڑک سنگٹھن اوفیشل طور پر جی سیون کنٹری کو گلوبل جی ڈی پی کے ماملے میں اوٹیک کر چکا ہے جہاں پر بات آتی ہے گلوبل جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کرنے کی تو اس میں جو بڑک سنگٹھن ہے وہ جی سیون کنٹری کے مقابلے جیادہ کنٹریبیوشن دے رہا ہے اب ایسے میں ایک طرف جہاں جی سیون میں دنیا کی top 7 ایکنومکلی ڈیولپ کنٹری سامل ہوتی ہے تو وہیں برکس میں صرف پانچ دیس مل کر اس سنگٹھن کو چلا رہے ہیں جس میں براجیل ساؤت افریقہ روز چین اور انڈیا سامل ہوتے ہیں اور ان پانچ میں سے تین دیسوں کے حالات ویسے ہی کافی خستہ ہے یعنی کہ صرف بھارت اور چین کے کندے پر پورے برکس سنگٹھن چل رہا ہے جس نے آج پوری دنیا بھر میں اپنی دھاگ جمع دی ہے لیکن آنے والے وقت میں اکلوتا انڈیا ہی ایسا دیس بچے گا جس کی اکنومی بہت ہی بہترین ہوگی کیونکہ بھارت میں پاپولیشن اس وقت چرم پر ہے اور ان کا ڈیولپمنٹ بھی کافی زیادہ ہو رہا ہے وہیں چین کی پاپولیشن بھارت سے نیچے آ چکی ہے اور کچھ ہی وقت میں سو کروڑ سے بھی نیچے چلی جائے گی یعنی کہ اس کی اکنومک ڈیولپمنٹ بھی اتنی ہی تیجی سے گرے گی جتنی تیجی سے اس کی پاپولیشن گرتی جائے گی وہیں بھارت میں میجورٹی کا پاپولیشن یوت کا ہے یعنی کہ بھارت کو آنے والے وقت میں ڈبلپ ہونا تائے ہے وہیں پر دوستو حالی میں بلومبرگ نے ایک سروے بھی کیا تھا کہ آنے والے وقت میں ایسے کون کون سے دیس ہیں جن میں ریسیسن آنے کی کافی زیادہ چانسز ہیں جسے لے کر انہوں نے ان کا انفوگرافکس بھی جاری کیا تھا اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس انفوگرافکس میں جو ہائی رسک میں دیس سامل ہوتے ہیں جن کی ارثویستہ کسی بھی وقت ڈاما ڈول ہو سکتی ہے اس میں جی سیون کے ہر ایک کنٹری کا نام سامل تھا وہیں ان دیسوں کی لسٹ میں جس میں ریسیسن آنے کی جیرو پرسنٹ چانسز ہے اس میں ایک لوتا بھارت سامل تھا یعنی کہ ساف ہو چکا ہے کہ جی سیون اب دیرے دیرے اپنا ریلیوینس اپنے امپورٹنس کو ہوتا جا رہا ہے اور اسی جو جوڑ دے رہا ہے کہ بھارت کو اس میں سامل کر لیا جائے کیونکہ اگر بھارت اس میں سامل ہو جائے گا تو گلوبل جی ڈی پی میں ان کا کانٹریبیشن بھی بڑھے گا اور ساتھی ساتھ بھارت کو اس کا حصہ بنا کر ان کی جو امپورٹنس ہے بھی برکرا رہے گی وہیں پر بھارت جو وشو کی پانچ بھی سب سے بڑی ارثویستہ ہے اسے سامل کرنے سے بھوششم ہونے والے ریسیسن کے خطرے کو بھی ٹالا جا سکتا ہے ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر بھارت بھارت کے اندر بنا رہے ہیں دنیا ہوتی کون ہے بھارت کو بھائی ایسو لیٹ کرنے والی جب ہر چیز بھارت کے اندر بھارت بھارت کو کیا ضرورت ہے بھارت سے اپنے دیش کے اندر بنا رہے ہیں کوئی ہمارے دیشوں نے بولا ہے بھائی چھاملو تم لوگ چینہ کو ایک کلو دے جو ٹکر دے سکتے ہمارے میں اتنے دم نہیں بھائی تم لوگ آو یہ دیکھو کتنی بڑی بات ہے وہ دیش کہہ رہے ہیں کہ تم ہی کاؤٹر کر سکتے ہو چینہ بھائی سیون کے اندر جترے دیش چلو دنیا بھارت کو کتم میں گر گئی دنیا کا راجہ تو اس کو مان نہیں رہی ہے دنیا خود بنا رہا رہا اور ایکسپورٹ بھی 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 اگر 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 ایکسپورٹ کرنا چیزیں بھارت دنیا کو بند کر دی تو پوری دنیا دی دو کچھ مہنگا نہیں ہوا اور پوری دنیا کی لنکا جل بھجا دنیا انتاظہ لگا کتنی دنیا میں بھئی 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 دیکھیں کیسی کون می بھئی دیکھو لیکن آج ہی اس چیز کو دیکھتے بھائی دنیا چھکر رہی ہے بھائی 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 صاحب تم ہی ہو اور کر رہے زرہ اپنے دماغ کھولو زرہ نیشن تم لوگ ورک کرو کہ ہمارے دیش کے اندر کیا بغیرتی چل رہی ہیں وہ تو نیشن ہے نا بغیرتی کی طرح ایک دوسرے کو مار شرم مانی چاہئے پاکستان یہ تم اپنے دیش کی چیزوں کو برباد کر بھارت بھارت کو دیکھو بھارت آج پاکستان کے اندر ماتم لگا ہے کہ بھائی ان لوگوں نے کیا چیز اس دیش کے ساتھ کر دی لیکن آج بھارت کو دیکھو اس دنیا کا راجہ بن رہا ہے بڑے بڑے دیش اس کو بورے کہ آج ہمارے سنگٹن میں آج ان کے پاؤں پڑھیں ہمارے سنگٹن میں تم آو تم آرے سنگٹن میں بیٹھ آج آج بھارت یونیٹیڈ نیشن میں بھی ہوتا اگر چینہ انگلی نہ کرتا چینہ کو ڈر رہا ہے اس بات کا بھائی سب یہ اگر پرمنٹ ممبر بنتے تو میری لنکا یہ جلا دے گا یہ ویٹو سار انڈیا کو ملنا چاہیے کیوں ملنا چاہیے سر چینہ ادھر پنگا لیتا یہ ویٹو کر دیتا بھارت سے بھارت 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 چینہ کو ڈر لگا یہ بات ہے تکاری دینے والا انڈیا ہے اسے ہر چیز پر ماملے میں بیل کو تیار آپ لوگ بتا آپ کو کہتے بڑی اچھی ویڈو ختم کر تو بھارت